موسیقی اسلام علیکم فوڈ فرمائش میں آج ہم بنائیں گے ویچ میو سینویچ جو بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویچ میو سینویچ بنانے کیلئے میں نے یہاں پر لی ہے بندگو بھی جسے میں نے اس طریقے سے پتلا پتلا سا قدو کس کر لیا ہے یہ دائی سو گرام کے لگ بھگ بندگو بھی ہے اس میں دو میڈیم سائز کے گاجر کو میں نے قدو کس کر کے ڈالا ہے اور آدھی شملہ میرچ کو بھی اس طریقے سے بارک بارک کٹ کر لیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے بہت ہلکے سے تھوڑے بہت مسالے ڈالتے ہیں اس میں بلیک پیپر پاوڈر کالی میرچو کا پاوڈر آدھا ٹی سپون نمک ہم حضب زائقہ ڈالیں گے اچھا نمک تھوڑا سا کم ہی رکھئے کیونکہ ہم میونیز بھی اس میں ایڈ کرنے والے جس میں آلریڈی نمک ہوتا ہے اور اس میں ڈالیں گے سویا سوس ہاف ٹی سپون اور اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے میونیز میونیز ہمیں یہاں پر ہاف کپ جتنا میونیز ایڈ کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو ڈال کر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت جلد بہت آسانی سے بن جانے والا سینویچ ہے یہ بچے اکثر جو ہیں وہ سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ اس طریقے کے سینویچز بنا کے انہیں کھلا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگیں گے اور سبزیوں کا انٹیک بھی ہو جائے گا بچوں کے لئے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہاں پر میں نے بریڈ پر جو ہماری سٹفنگ تھی وہ لگا دیئے سٹفنگ کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ جو بریڈ سلائس کی جو کنارے ہیں انہیں آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں میں یوزویل ہی کٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ جب انہیں ہم ٹوسٹ کرتے ہیں تو اس کے کنارے اور کرسپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ اس کا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دوسرا سلائس رکھ دیجئے اور سینوش تیار ہے ہمارا اسے آپ یوں ہی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ٹوسٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے تو فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بٹر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آئل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لو فلیم پر تھوڑا سا گھی ڈالیے یا مکھن ڈالیے اور اس پر بریڈ سلائس رکھ دیجئے اسے گولڈن براؤن کر لیجئے اور اس کے بعد اسے فلیپ کر کے دوسری طرف سے بھی گولڈن براؤن کر لیجئے تو اس طریقے سے ہمارے جو سینویچ ہے وہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن اور کریسپ ہو چکے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ انہیں ضرور بنائیے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں